موسیقی پاکستان کا ملکی سطح پر تیار کرتا جنگی جہاز جی ایس سیونٹین بھارت کے ان پانچ رافیل تیاروں کو فضاء میں ہی مار گرائے گا دوستو بھارتی میڈیا چینل بی بی سی ہندی نے موڈی کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے ان کا مزید اس بارے میں کیا کہنا تھا دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں ہی بتانے والے ہیں مگر ویڈیو کے تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے اس بیروائی تم تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی آنے والے تمام دوستوں سے انتہائی مردمانہ التماس کرتا ہوں کہ پہلے وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پرس کر دیں تاکہ اہرین ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے تو دوستو آئیے چلتے اپنے سوٹاپی کی طرف دوستو بھارتی میڈیا کچھ دنوں سے چیخ رہا ہے کہ ہمارا رفیل پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے لیکن بھارتی میڈیا چینل بی بی سی ہندی نے مدی کے ہوش ٹکانے لگاتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت بھول کر بھی پاکستان پر فضائی حملہ کرنے کی غلطی نہ کرے دوستو بھارت کے پاس صرف پانچ رفیل تیارے ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ملکی سطح پر تیار ہونے والے جی ایف سیونٹین جنگی جہازوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے پاس امریکن ایف سکسٹین جنگی جہاز بھی موجود ہیں جو کہ فور جنریشن کے جدید ترین جنگی تیارے سمجھے جاتے ہیں دوستو بی بی سی ہندی کا اپنی رپورٹ میں کہنا تھا کہ ہماری سرکار اور میڈیا نے رفیل تیاروں کو لی کر آسمان کو سر پر اٹھا رکھا ہے لیکن بھارت جو رفیل تیاروں کی خوبیاں دکھا رہا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے رفیل تیارے فور جنریشن کے عام تیاروں کی طرح ہیں دوستو پاکستانی ایف سکسٹین جی ایف سیونٹین اور بھارتی رفیل تیاروں کی ٹکنالوجی کو ایک کیٹاگری میں ہی شامل کیا جا سکتا ہے دوستو بی بی سی ہندی کے انکر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس جی ایف سیونٹین تیاروں کی بہت بڑی تعداد موجود ہیں دوستو اس وقت پاکستانی تیاروں کا پلہ ہمارے رفیل تیاروں پر بھاری ہے اور بھارتی سرکار پانچ رفیل تیاروں کے دم پر پاکستان کو دھمکیاں دینے کی غلطی نہ کرے ورنہ بھارت کا ہی نقصان ہوگا دوستو یہ کہنا تھا بھارتی میڈیا بی بی سی کا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سوڑی کو رائک کیجئے دوستو سے ہی شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکچن میں پاک فوجزند آباد دوستو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا ڈھیر سارا خیار رکھی اور ہمیشہ نیک دعا میں یاد رکھا کریں اللہ نگے بان